انفرچنٹی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں یہ جو تا یہ لیگ ہو گیا ہے ان کو پتا چل گیا ہے ان کو پتا نہیں ہے یہاں کے حالات کے ہیں ایک طرف تو ہمارے مرتضہ ہمارے اخبار ہر روز ہر روز بتاتے ہیں ہمارے کتنے سپاہی شہید ہو گئے ہیں اور ٹی ٹی پی اٹیک کر رہا ہے چینیز اور ہمارے سپاہ کو اٹیک کر رہا ہے اب بھی ان کے ٹی ٹی پی کے لیڈر ولی محمد نے ایک سی این این کو انٹیو دیئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیداری پیدا نہیں ہوتا ہم چھوڑ دیں یہ پاکستان کی ٹیٹری نہیں ہے تو ہماری ٹیٹری ہم تو لے کے رہیں گے جیسے طالبان نے افان طالبان نے قابل لیا ہم بھی فیٹا لے کے رہیں گے اس قسم کی باتیں انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہی ہیں چل رہی ہیں اور ہم خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے کی ایجوٹیز ہوئی ہیں ہماری اوپر ایک جنگ چل رہی ہے تو ایک طرف تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں دوسری طرف ہم یہ بھی نہیں کہا سکتے کہ ہر جگہ پ مگر ایکسپرین کرنا چاہیے نا اور ہمارے ہم نے اس وقت یہ کیا تھا جب ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا تو ہم کانسٹنٹلی ان کو سنجھا رہے تھے اب آپ کو یاد نہیں ہے دس دن لہور فائنل کے پہلے دیفنس کے اندر بم پھٹے تھے اور شور پڑ گیا تھا کہ یہ اب کیا ہوگا اور اسی لئے شہدہ شریف صاحب گھبرا گئے تھے مگر پھر ہم نے سب کو سمجھایا اور ذمہ داری لی اور میں آپ کو یہ بتاؤں وہ ذمہ داری اس وقت سیاسی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھی مگر پھر بیک اپ کیا ہمارے جنرل باجوہ صاحب نے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس بی آر انہوں نے ہماری سپورٹ کی اور پھر بیروکرسی پنجاب کی بیروکرسی نے ہمیں سپورٹ کی اس وقت کے جو ہوم سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے سپورٹ کی پھر جا کے شہدہ شریف صاحب کو منایا تو یہ کام کرنا پڑتا ہے پریمٹ کرنا پڑتا ہے بھاگ دور کرنی پڑتی ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ اس طفعہ ایس ہی ہوا ہے کہ روٹین میں ایک سیٹ الی اور وہ انہوں نے پڑا ان کو سمجھ نہیں ہے کیونکہ وہ روٹین میں تو ایسی چیز کرتے نہیں ہیں ہم تو یہاں ہر تیسرے دن ایک تھریٹ الیٹ نکلتا ہے کبھی ادھر نکلتا ہے اور ہوتا 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 خاص کشری ہے اور جہاں بارے میں ہو جاتا ہے وہاں تھریٹ الیٹ نہیں ہوتا ہمارا تو یہ آل ہے آج ہم نے ایک کنسپیریسی تھیری شروع کر دی ہے اور ہمارے انٹیریر سیکر منسٹر صاحب انہوں نے بھی کنسپیریسی تھیری شروع کر دی ہے جس کے ساتھ آپ کے ایک سٹیٹ ٹو اسے تدقات بھی خراب ہو سکتے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ یوکے کی ٹیم نے آنا ہے انگلینڈ کی ٹیم نے آنا ہے اب وہ بھی وہ بھی کنفیوز ہیں کہ اب ہم کیا کریں کیا نہ کریں اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اندر دیکھنا چاہیے اپنے میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا میں ہونسٹی آپ کو بتا رہا ہوں جو حقیقت ہوتی ہے اندر کی بات اسی لیے میں نے آپ کو بتایا عبارہ زبانے میں کیا ہو رہا تھا اور کیسے کرکٹ کو واپس لے کے آئے تھے ایک جنرل تھریک ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں ہے تو تو امریکہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ انڈر تھریکٹ چائنا بھی کہتا ہے ایران انڈر تھریکٹ تیرریس تھریکٹ تو وہ تو ایک جنرل تھریکٹ ہے نگر جو سپیسیفک تھریکٹ ہوتی ہے نا اس سے خوف آنا چاہیے اس الیرٹ کے اندر سپیسیفک نیوزیلینڈ کا نام لکھ دیا گیا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ سیریز کا نام لکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک الارم ہو گیا ہے ابھی بھی وقت ہے آپ کے پرائی میسٹر کو چاہیے ایک دفعہ پھر بات کریں آپ کے رمید زیادہ صاحب کو چاہیے اس دفعہ فور اٹھائیں اور چیئرمن آئی سی سی کو بات کریں ان کو سمجھائیں ان کو فائل دکھائیں یہ تھریکٹ ایلٹس کی کہ یہ دیکھئے پسلے دو سال میں جب سے کرکٹ ہو رہی ہے یہاں پی ایسل ہو رہا ہے کرکٹ کی ٹیمیں آئی ہیں تو یہ دیکھئے کتنے تھریکٹ ایلٹس اسیو ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم اور آپ کی سیکیورٹی کا پرابلم ہے ہم نے گارنٹی دی دیا ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ یہاں کوئی اس قسم کا حادثہ ہو جائے ہم پہلے سے ہمیں ونس بٹن پرائیس چاہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اس قسم بھی چیز ہو جائے ہم ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم نے پوری سیکیورٹی ارینجمنٹس کی ہے آئیے دیکھ لیجی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتائی ہو گئی ہے بڑی کور کونفیڈنس ہو گیا کہ اب مسائی کوئی نہیں ہے سب ٹھیک ہے اور یہ ایک سیکیورٹی تریٹیو ہے یہ آگئی ہے باہر اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بہت مسانڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے اور ہمارے ہاں ایک نیجرک ریاکشن ہوا ہے غصے میں ہم نے ریسپانڈ کیا ہے وہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسی بھی چیز ہے کہ نہیں ہے لگتا ہے ایسے ہاں کہ ان کی طرف سے تھریٹ ایلیٹ نہیں تھا ہماری طرف سے ہی تھریٹ ایلیٹ تھا ہمارے تھریٹ ایلیٹ کی حیثیت ہی کوئی نہیں جیسے بہت سے تھریٹ ایلیٹ کی یہاں ایسی ایت نہیں ہوتی تو کوئی ایکسپین کرنے والا نہیں تھا ان کے لیے کوئی ٹائم پر پی سی بی جو ہے اس کے بارہ بجے رمیز راجہ صاحب نے پریس کانفرنس کرنی تھی وہ چپ ہو گئے انہوں نے کہا میں کیا کروں گا ان کو پتہ ہی نہیں تھا میرا خیال اندھینے آئے ہیں کہ یہاں کیسے ایڈبینسٹریشن میں ہوتی ہے ان کو تو اسلامباد سے خبر ملی ہوگی اور جب اسلام وہ چپ ہو گئے ان کو کہا گیا اگر چپ کر کے بیٹھ جاؤ we are trying to solve the problem انہوں نے پھر آگے چپ کر کے وہ بیٹھ گئے پھر چار بجے جا کے پتہ چلا کہ جی یہ اس قسم کے مسئلے ہیں اور match cancel ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ lack of coordination between government and PCB and lack of coordination between police and government and PCB یہ اگر نہ ایسے ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ time ہے انہوں نے کل fly out کرنا ہے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی چاہیے ان کو کہ فوراں یہ رابطہ کریں icc chairman جو کہ نیوزی لینڈر ہیں ان کے ساتھ بات کریں ان کو سمجھائیں اور اُبر پرائی میسٹر صاحب ایک دفعہ پھر کوشش کریں نیوزی لینڈ کی پرائی میسٹر کو سمجھانے کی اب اور بات ہے پرائی میسٹر صاحب ہمارے پتہ نہیں ملک میں ہیں بھی کہ نہیں اور کہاں سے وہ بات کریں گے مگر کرنی چاہیے اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے یہ بہت بڑی development ہے اس کے آگے جا کے بہت سے مسئلے بن سکتے ہیں پاکستان کے لیے بھی پی سی بی کے لیے بھی کرکٹ کے لیے بھی اور ساری جو restoration ہو رہی ہے soft image soft image وہ سارا جنہوں کہتے ہیں پنجابی جوڑ جائے گا we need to take action now we can't bat کے گالیاں دینا کام نہیں ہے ہمارا ہمارا کام ہے اس damage کو control کرنا اور explain کرنا کہ شاید we've been misunderstood سٹی صاحب معاملہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہے تو جو communication ہے رابطہ ہے signaling ہے messaging ہے وہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے یہ آپ کے پی سی بی کے chairman کرے نیوزیلینڈ کس دنیا میں رہتا ہے ہم ICI میں ادھر چلے جائیں گے ان کو ہماری بات سننی پڑے گی شیخ رشید کہیں جی وہ فلا ملک ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے فلا ملک ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے یہاں پر برطانیہ کے خلاف جو ہے وہ campaign شروع ہو گئی وہ بیچارہ جو ہائی کمیشنر ہے برطانیہ کا کرسچین ٹرنر اس نے ٹویٹ کیا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ ساری جو signaling ہے messaging ہے یہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کو ایک قائل کرنے کی اور domestic messaging کرنے کی یہ معاملات کو solve کرنے کا کونسا طریقہ ہے ابھی آپ یہ آپ دیکھیں جو رمیز راجہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا یا کرسچین ٹرنر نے تو یہ پہلے جب یہ opposition میں تھے ہمارے خان صاحب تو کس طریقے سے وہ cricketers آ رہے تھے کہ جی یہ پھٹی چڑھا ہے تو یہ ریلو کٹے ہیں تو فلا ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ریلو کٹے ہیں فلا ہیں ٹھیک ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو handle کرنا چاہیے لیکن جو messaging ہوئی ہے شیخ رشید کی اور آپ کے جو نئے جو چیئرمن ہے انہوں نے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے نہیں دیکھئے میں نے نہیں خیال نہ حل کرنے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے میڈیا ایک سارا میڈیا ایک نیشنلزم اور کنسوریسی تھیری میں مبتلا ہو گیا تھا میں خود شوق تھا کوئی سنس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اصلی سوال جو پوچھنے والے ہیں وہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ یہ ٹھائٹل ہٹ کیا ہے کس کہاں سے آیا کس نے دیا ہے اور پرائیمیسٹر صاحب کی کیا بات ہوئی ہے فرم آفیس کی کیا بات ہوئی ہے کس ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی پورے ڈیٹیل ہمیں ملنے چاہیے کہ پرائیمیسٹر صاحب نے کیا بات کی نیوزیلنڈ کے پرائیمیسٹر کے ساتھ انہوں نے کیا کہا کیسے تو یہ ساری باتیں آنی چاہیے ٹرانسکرپس آنی چاہیے میں دیکھنی چاہیے مگر یہ ہی ہو گیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سازش ہو رہی ہے اور پتہ نہیں جیسے کہ ہم تو بڑے مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ تو ساری دنیا ہی سازش کرتی ہے وہی کہ ہم ٹھیک ہیں باقی دنیا ساری غلط ہے اب بات یہ ہے کہ تو رمیز آزا کو میں جنہدار نہیں ٹھراؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے نئے آئے ہیں انہیں نہ سیاست کا کچھ پتا ہے نہ انہیں انٹیلیجنس ریپورٹس کا کچھ پتا ہے نہ انہیں حکمرانی کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اور میرا خیال ہے انہیں ابھی وہ قوت نہیں ہے کہ وہ فون اٹھا کے اور فورم سیکرٹری کو فون کریں یا فورم منسٹر کو فون کریں وہ شاید نہیں مسئنگ ہے یہاں وہ تو انہوں نے تو ان کو یہ کہا ہوگا بارہ سارے بارہ بجے یہ کون ہے بارہ بجے یہ سارے گیارہ بجے کہ یہ مسئلہ ہو گیا آپ چپ کر کے بیٹھیں ابھی کوئی پریس کانفرنس نہ کریں ابھی ہم سوٹ آٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یقینی طرح پر یہ کہا ہوگا اسی لئے انہوں نے سارے بارہ بجے سارے بارہ بجے جو پریس کانفرنس کرنی تھی بیفور دو میچ تو انہوں نے وہ کینسل کر دی اور چپ کر کے بیٹھ گئے بتایا بھی نہیں کیونکہ ان کو یہ انسٹرکشنز ہوں گی کہ آپ نے کہنا کچھ نہیں ضرور پی ایم آس سے یا انٹیریئر سے فون آیا ہوگا بریفنگ بھئی ابھی ٹھہر جائے یہ مسئلہ بن گیا ہے تو وہ چپ کر گئے بیچارے ان میں تو اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ خود کھڑے ہو کے پوچھتے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا ظاہر ہے اوپر سے آرڈر آیا ہو چپ کر کے بیٹھ گئے انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ہماری اپنی ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایک نارمل روٹین کی جو چیز ہے وہ لیک ہو گئی ہے نیو زیلنڈ نے اس کو کچھ اور طریقے سے پڑا ہے اور پھر اوپر سے خبریں آتی رہتی ہیں یہاں کے تھا تھا ہورا ہے ہم خود کہہ رہے ہیں جی پچاس سے زیادہ ہمارے سولیوز شہید ہو گئے ہیں پیچھے مہینے اور مطلب اس سلسل کی باتیں چل رہی ہے نا چائنا کے ساتھ لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں کہ جی وہ سیکیورٹی فورس چھیک نہیں ہے تو ایشیو سے خیمہ سیکیورٹی ہے دنیا جانتی ہے اس چیز کو تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے میں سینڈل ہو گیا ہماری طرف سے اور کیوں میں سینڈل ہو گیا ان کو پتا نہیں ہے ہماری سیچویشن کیا ہے تو میں رمیز رادہ کو ذمہ دار نہیں ٹھراؤں گا میں اگر ٹھراؤں گا کسی کو ذمہ دار تو میں اسٹیٹل گرممنٹ کو ٹھراؤں گا اب میں پجاب پولیس کو ٹھراؤں گا صحیح طریقے سے بریفنگ نہیں کی یہ تھرٹ الیٹ تھی یہ دے دینی چاہیے تھی ضروری نہیں تھا اس کو دینا اور اگر دیتی دیا بھی تو پھر ایک کلاسیفائیڈ کانفیڈنشل قسم بھی ہونی چاہیے تھی یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ اگر یہ لیک ہو جاتی ہے ایسی چیزے تو مس انڈرسینڈنگ ہو جاتی ہے اور ایک نارمل تھرٹ الیٹ کو اتنا بڑا بنا لیا گیا اب ایک تو بات یہ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کل کو یہ بھی ہو سکتا کہ نیوزیل کی طرف سے ایک آ جائے کہ ہمارے پاس بڑی کریڈبل تھرٹ الیٹ تھی اور وہ شاید اس کے ڈیٹیل بھی دے دیں آپ کو وہ پھر اور بھی صحیح اس بات ہو جائے گی پھر تو مطلب ہے کہ ہماری غلطی اپنی جگہ مگر ایک اور بھی بڑی چیز ہو جائے گی مگر یہ جو ہم نے رویہ اختیار کیا سازش نیوزیلنگ کو بد کہنا اور سنو ہو جانا کنسپیریسی تھیری اور جی ہمارے ساز آتی اور یہ سارا میڈیا لگا مطا آگی اور میں حیران ہوں کہ مطلب ہے کوئی سوچ نہیں ہے یہاں کوئی کسی قسم کی تو ایک ریپورٹر نے جا کے یہ نکال دی یہ تیرہ تریخی یہ ایشیو ہوئی بھی ہے اور ظاہر پہ پہنچ گی ہوگی نا اسلام داد میں لوگ بیٹھے میں انٹیلیجنس والے سب کے ریٹیش انٹیلیجنس بھی ہے وہ بھی ہے تو میں نے کھالا ہے اس کا جو ایک آئیرانک ڈیویلپنٹ جو سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس لیے گالی پڑھنی شروع ہوگی اور اسے برطانیہ کو بھی کھالی پڑھنی شروع ہوگی تو میرا خالہ انہوں نے سوچا کہ بارے گئے ہم بھی اس پر اگڑے گئے جلوی سے پاکستان کو ریڈلیس سے اٹھا دیا جائے تو انہوں نے ابھی فوراں اناؤنسٹ کر دیا کہ پاکستان کو کوویڈ ریڈلیس سے اٹھا دیا گیا اور آپ آئیے 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 ویلکم 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 تو میں سمجھتا ہوں کہ تڑھا مگر یہ ہے ابھی ٹائم ہے ابھی پاکستان کو چاہیے کہ اب وقت آگیا ہے پروف کرنے کا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں ان کی کتنی شورت ہے ان کی ان کے اندر کتنا اعتماد لوگوں کا دنیا میں اب چاہیے ان کو کہ جو بھی ہو انہیں چاہیے ایک دفعہ پھر رابطہ کریں پھر ان سے بات کریں پھر ان سے سمجھائیں دیکھیں ان کے لیے نیو جیلنڈ کے لیے تو بڑی حسان بات ہے اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا خدا نہ خواستہ تو نیو جیلنڈ کے پرائیم انسٹر کی چھٹی ہوگی یا تو کسی کو پتا نہ اور تھا ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے ہمیں کیا پتا تھا کوئی ورننگ نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا ہم تو گوڈویل میں گئے تھے پاکستان نے شور کیا تھا ٹھیک ہے جی یہاں تو یہ بات آگی کہ ایک threat alert ہے اور نیو جیلنڈ پرائیم انسٹر کی چھٹی ہو جانے انہوں نے اس کی گلے پڑھ جانا تھا کہ آپ نے آپ کو پتا ساتھ threat alert ہے اور آپ نے پھر بھی ہونے دیا پھر بھی کھیلنے دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیو جیلنڈ پرائیم انسٹر کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی اور اگر ان کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی امپورٹنٹ خبر تھی پھر تو کوئی چوئیس نہیں تھی بلکلی کوئی چوئیس نہیں تھی بکر ان کے پاس جو خبر ہے وہ بھی لیک ہو جائے گی وہاں بھی لیک ہو جائے گی کہ یہ انٹیلیجنس کی خبر ہماری یہ تھی تو اس صورت میں وہاں بھی خبر ہے یہاں بھی خبر ہے اور پھر بھی یہ کرکٹ سیریز جو ہے چلے تو مشکل ہو جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں امران خان صاحب کو کھلی بات کرنی چاہیے پرائیم انسٹر کے ساتھ اور ہم نے سمجھانا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ڈریکٹ نہیں ہے اور آپ میرے بات آپ ہماری ثریڈ علیٹ کی اوپر ہی اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو میرے بانی کریں believe in us we will assure all the guarantees we will give you everything and ہم نے already کیا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں and so on and so forth سمجھانے کی بات